اس وقت ہمارے معاشرے میں اطلاق فراڈ کیس ازام ہے اور اس حوالے سے بہت سائے لوگوں کو بہت سائے مردوں کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ خاتون یا تو کسی شہر کی والڈی ہے یا وہ اپنے شہر کی بھی ہے تو کسی دوسرے شہر جا کے وہ کیس بنا دیتی ہے اپنے شوہر کے گینسٹ خرچے کا کیس بنا دیتی ہے سمانے جہیز کی واپسی کا کیس بنا دیتی ہے اور شوہر کو جناب پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو نوٹس ہی نہیں سارک کیا جاتا عدالت کی طرف سے آ جاتا ہی نہیں ہے اس سے کوئی نوٹس اور کیونکہ پہلی تو بات یہ کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں جا کے جو ہے وہ کیس دائر کر دے اپنے شوہر کے خلاف کیس اسی جو ہے وہ عدالت میں چلے گا اسی شہر کی عدالت میں عدالت نہیں پوچھے گی عورت سے کہ بھی وہ اس کا شناستی کارڈ پر جائرس لکھا ہے کیا وہ واقعی اس شہر کی ریائشی ہے بھی یا نہیں ہے یا اس نے ویسے ہی آ کے اس شہر کی عدالت میں کیس بنا دی ہے جہاں گردی جا کے بنا اس کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں سے وہ کیس دائر کرے کی کیس وہ ہی چلے گا اور مرد کو جانا پڑے گا وہاں پہ کیس لڑنے کے لیے تو یہ زلالت پروگرام جو ہے وہ یہی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے دوسرا پرابلم یہ ہے کہ خاتون نے جو ہے اگر کیس دائر کیا اور وہ جو ہے اس کے وکیل نے جو ہے وہ نوٹسز جو ہے اس کی ادھر ادھر کر دی ہے اور وہ صحیح ایگریس پہ ایگزیکٹ ایگریس پہ نہیں پہنچائے تو عدالت اس کی بھی کوئی جو ہے وہ جانچ پرتال نہیں کرتی کہ یہ نوٹسز ا اگزیکٹلی ادھر تک پہنچے ہیں یا قانون کا جو لیگل پروسیجر ہے جسپاندگی کا یہ سارے معاملات جو ہیں کوئی ڈیجٹل میڈیم استعمال وہ کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا اور وہ جناب کیس اس طرح چلتا ہے اور خاتون صاحبہ بڑے آرام سے جو ہے لاکھوں روپے مالیت کا سمانے جیس کلیم اور خرچہ کے نام پر جو بھی بناتی ہیں وہ وہاں سے حاصل کر لیتی ہیں اور پھر جناب وہ جب اجراع کا معاملہ لگتا ہے تو مرد کو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ تو جناب یہ کہ جب وہ اس کے خلاف فیصلہ ہو چکا تھا وہ اسے ریکووری لینی ہوتی ہے اس کے اندر سے نکالنا ہوتا ہے مال تو وہ اس کے علم میں آتا ہے تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لاکھوں روپے کا کلیم جو ہے وہ مرد کے گینس ہو جاتا ہے تو کچھ مرد حضرات جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ کیس کا جو ہے وہ ٹرائل چلانا اور پھر ادھر جا جا کے دوسرے شہر جو ہے پیشیاں بھکتانا زلیل ہونا اور اس پارٹی کو اس جو ہے وہ آرڈر کو سیٹسائیڈ کروا کے یا اس ڈگری کو سیٹسائیڈ کروا کے فائدہ کیا ہونا چلو ٹھیک ہے جو ڈگری کروا لی اس انجیسٹی کروا لی چند لاکھ روپے اضافی اگر دینے کو بڑھیں ٹھیک ہے میں یہ چند لاکھ روپے بھی کر لوں گا وہ اسی ڈگری کی ایگزیکویشن میں پیش ہو جاتے ہیں اور جناب وہ ادائیگی اور سمان واپسی کی عمل کو پرسیڈ کروانے کیلئے اگ جو ہے آپ دیکھ رہا ہوں کہ شاید پہلے یہ چیز کتوری سی فیزیبل ہوتی ہے لیکن اب تو یہ بہت بڑی مسئیبت جو ہے اپنے ذمہ لینے والی بات ہے مثال کے طور پر ہوتا کیا ہے کہ اگر ہزمن نے جا کر جو ہے ایگزیکویشن جوائن کر لی اور وہ بس اگری کر گیا بس ٹھیک ہے میں نے جو بھی ہے جو بھی فیصلہ اس نے کروا لی یک طرفہ ہی فیصلہ ہوا بس میں دینے کیلئے رضا ماندوں تو وہ جیسی جناب کو اگری کرتا ہے یا پیمنٹ دے دیتا ہے پیمنٹ کیسے جمع کروا دی ہیں تو پھر خاتون ایک درخواست دے دیتی ہے کورٹ کو کہ جناب جو آپ نے آرڈر فرمایا ہے اس آرڈر فرمانے میں جو ہے فلانی رسید رہ گی تھی جس کے اوپر آرڈر نہیں ہوا اس کا کلیم جو ہے وہ نہیں ڈلا گیا فلانا گولڈ رہ گیا تھا یا کوئی بھی ایسی چیز رہ گی تھی کوئی نے کوئی کلیریکل میسٹیک بنا کے یا فلانا کاغذ رہ گیا تھا فیرس کا اس کے پر عمل درامت نہیں ہوا اس کا جو ہے وہ ڈگری نہیں کیا گیا تو ج تو وہ جناب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کیس فائل کے اوپر دوبارہ سے فیصلہ ہوتا ہے تو پھلا چلتا ہے کہ کوئی پانچ دس لاکھ روپے کا مزید کلیم ڈال دی ہے وہ جی کیریکل میسٹیک ہے کہ جی وہ سامان نہیں لگا مثال کے طور پر خاتون نے تو ویسے بھی ہاتھ سے لکھی دی نہیں ہوتی سارا تو فراد چل رہا ہے فرادی کلیم میں ملتا بھی اس طرح ایک کاغذ کی شیٹ ہے اس کے اوپر خاتون نے جو ہے وہ لکھا کہ یہ سامان کی فیرس ہے یہ سامان اتنے عدد یہ برتن ا اتنے عدد یہ کپڑے اتنے عدد یہ جوتے اتنے عدد یہ جولری اتنے عدد بغیرہ بغیرہ اب یہ صفحہ لکھ دیا پھر اس طرح اس نے اسی طرح کا ایک اور صفحہ بھی لکھ دیا اس طرح ایک اور بھی لکھ دیا دو تین صفحے ہو گئے مثال کے طور پر صفحات پر مبنی ہو گیا یہ سارا سامان اب جب آرڈر پاس ہوا تو اس آرڈر کو پاس کرتے ہوئے جب جج نے صرف ایک صفحے کا سامان کنسیلر کیا اپنے آرڈر میں اور اس نے اس کی بنیاد کیا پھر آرڈر کر دی کہ اس میں ٹھیک ہے یہ یہ سامان اس میں ہے اور اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ سامان جو ہے وہ واپسی کرنا بنتا ہے تو وہ جناب شوہر واپس کرے اب جب شوہر واپس کر دیتا ہے کہ چلو یار یوں بھی ہے میں دو تین چار لاکھ دو پی کاٹ لوں گا میں پیسے اضا کر دیتا ہوں تو پتہ لگتا ہے جناب اس طرح کے دو صفحے تو اور بھی لگے ہوئے تھے فائل میں جو کنسیلر ہی نہیں ہوئے تو وہ جب فائل کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے وہ جناب دیس لاکھ کا سامان تو اور تھ جس کے اوپر آرڈر ہی نہیں ہوا تو وہ جناب فٹا فٹ سٹیٹ کیونکہ ایکسیپٹنس تو جا چکی ہے کہ میں ادا کرنے کے لئے تیار ہوں تو بس وہ ایکسیپٹنس جیسے ہی گئی تو وہ باقی جو دو صفحات کا سامان ہے اس پر دوبارہ سی فائل سے تھوڑی ہونے لگا ہے وہ دوبارہ اس میں شامل ہو کے جناب وہ لگ گیا سامان اس کے اوپر یا اس پر کوئی جولیلی کا بل تھا یا کوئی بھی حساب بتاتا ہے یہ میں نے ایک سمجھانے کی اکلی مثال دی ہے تو اس طریقے سے پ مرد کے پاس پیچھے اٹھنے کا اچارہ نہیں ہوتا اور پھر جو ہے وہ اس طریقے سے بہت برے طریقے سے فستا ہے فستا تو پہلی ہوتا ہے لیکن مزید فست جاتا ہے اور خاتون جو ہے اس کی دھیاڑی لگ گئی بیٹھے بٹھا ہے جناب اس کو تو لاکھوں روئے بڑھتے جا رہے ہیں اس کے آرڈر کے اندر تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پہلی تو بعد ہے کہ جب ڈگری ایک کسی مرد کی اگینسٹ ہوئی ہے تو بھائی اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے جا کے وہ اس پ اجرا کی فائل اس میں تو کتنے کاغذات ہوتے ہیں وہ تو بس بنیادی سے کاغذات ہوتے ہیں وہ تو تعمیل ہو رہی ہوتی ہے جس فائل کی آرڈر میں وہ فائل جا کے کھولے جو سمانے جیس کی ہے تو اس کو یقینا جو ہے اپنے اس کیس کے اندر کوئی نہ کوئی فلور نظر آئے کہ وہ کاغذات آگے پیچھے نظر آئیں گے یا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اگر تو پرابلم نظر نہیں بھی آرہا پھر بھی ریکمینڈڈ ہے کہ وہ جناب بجائے یہ کہ جب اس کے علم میں آگیا کہ وہ ایک سیٹسائیڈ کروانے کے لیے اس ڈگری کو سیٹسائیڈ کروائے لازمی طور پر اس ڈگری کو پروسیڈ نہ کروائے اس کی اجرا میں نہ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے کل کو اور اس کی بنیاد پر وہ بہت بری طریقے سے پھات سکتا ہے اور بیسے تو سب یہی کہتے ہیں وکیل صاحب ہم بھی یہی کہتے ہیں بھی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جی پیسے دیں اور نہیں دوبارہ کیس نہیں ہوگا بھی کیس مرد کے اوپر ہی بننا ہے نا وکیل صاحب ہم نے تو ذمہ داری نہیں لینے جب اس کے پر لاکھوں روپے کا سمان مزید دے گا تو بہتری ایسی کے اندر ہے کہ اس ڈگری کو سیٹسائیڈ کروائے جائے جس میں وہ شوہر کی موجودگی نہیں تھی شوہر کے علم میں نہیں تھا اور دوبارہ سے اس کا جو ہے وہ ٹرائل چلوائے جائے یہ ایک تلخ تجربہ تو ہے بہت زیادہ تلخ ہوگا پورا ٹرائل چلانا پڑے گا لیکن یہ اتنا خطرناک جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اگر وہ بے کل اپنا جو ہے ایک جو ہے وہ متفق ہو جائے اس ڈگری کے ساتھ اور اپنی کنسنٹ دے دے کہ وہ پیسے جمع کروانے کے لیے تیار ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر اگری کر گیا کہ اس سمانے جیس کی فائل کے اندر جو ہے اس سمان کلیم کیا گیا تھا وہ تو سب سے اگری کر گیا تب ہی تو اس نے جا کے پیسے جمع کروائے اس کو اس آرڈر پہ اتراز ہی کوئی نہیں ہے اس نے نہ کوئی لسٹ پہ اتراز اٹھایا نہ کسی چیز پہ اٹھایا تو یہ بلکل ایک خطرناک کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے وائیڈ کرنا چاہیے یہ بلکل ا ایک بلائنڈ گیم ہے اور بہت برے طریقے سے فسیں گے جو حضرات بھی یہ کرتے ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو فسے بھی دیکھ بھی رہا ہوں تو ضرورت ہے کہ بلکل تھنڈے دماغ سے سوچا جائے اس معاملے کے اوپر اور جلد بازی میں کوئی کلی جان چھوڑانے کی کوشش نہ کی جائے کیونکہ اس سے انسان مزید فس جاتا ہے